ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے میری آباز پہنچ رہی ہے آپ تک پہنچ رہی ہے تو اگر میری آباز مجھ اکیلے شخص کی آباز آپ سب تک پہنچ جایا کرے تو آپ سب کے سبحان اللہ کہنے کی آباز ممبر شریف پر علامہ اسحاق صاحب قبلہ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے ہے کی نہیں اور دیکھیں بھائی ایک بات اور آپ کی جانکاری میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں یہ سامنے ہمارے بھائی علی صاحب بیٹھے ہیں یہ ان کا چینل یہ کیمرہ جو لگا ہے علی اسلامی دنیا کا یہ پوری دنیا میں آپ کے اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے بعد دکھائیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس پروگرام کو پوری دنیا میں سنا جائے تو سننے والے یہ نہ کہیں کہ پڑھنے والے تو بہت اچھا پڑھ رہے تھے لیکن سننے والے بہت ساموش تھے لہذا جب کوئی پڑھنے والا پڑھے تو آپ ایسے بولتے رہے کہ جب اس پروگرام کو دنیا بھر میں علی اسلامی دنیا چینل پر دیکھا جائے تو لوگ دیکھنے کے بعد کہیں کہ سنانے والے تو اچھے تھے لیکن خرد کی سرزمین پر سننے والوں کا بھی کوئی جواب نہیں تھا اب میں شیر پڑھتا ہوں اور میں شیر پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ ذرا شیر سن کر دکھا دیں شاعر کہتا ہے یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دکھائی دیتا ہے یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے اور آنے والے شیر پر سب نہیں بولتے سب نہیں بولتے بس وہی لوگ بولیں گے جن کے دل میں مدینہ شریف جانے کی تمنہ مہمت ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جو اسی سال مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں بس ایک آخری شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد مجھے ایک مہمان کو پیش کرتا ہے یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے میں اس زمین پر آنکھوں کو چھوڑا ہوں گا جہاں سے گمبت خضرہ دکھائی دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکمیل نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے میں اس زمین پر آنکھوں کو چھوڑا ہوں گا جہاں سے گمبت خضرہ دکھائی دیتا ہے جہاں سے گمبت خضرہ دکھائی دیتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے حضرات آپ کی محبت کا مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے انشاءاللہ آپ حضرات ایسے ہی آخر تک محبت کے ساتھ ساتھ نبائیں گے اور آج مفتی گلفام صاحب کی تقریر اگر آپ نے دل سے سن لی تو انشاءاللہ آپ کے دل کے دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ حضرت کی تقریر جس علاقے میں ہوتی ہے اس علاقے میں ہنگامہ ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس وقت انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ جس خطیب کو سنا جاتا ہے اسی خطیب کو آج آپ نے اپنا بہمان کیا ہے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوئے آپ لوگ کیا سبحان اللہ کہنا بھول گے تو اب آپ کو بدانا پڑے گا تب آپ کہیں گے سبحان اللہ دیکھئے جو آپ کا کام ہے آپ اس کو یاد رکھیں اگر آپ سبحان اللہ کہنا بھول جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم شیر بھول جائیں گے ایک نہیں اس لیے جو آپ کا کام ہے آپ اسے یاد رکھیں جو ہمارا کام ہے ہم اس کو یاد رکھیں گے جناب اسلم الہبادی کہتے ہیں کہ لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے اور ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے حضرات بہت اچھے انداز میں آپ نے بھائی محترم دنابع آہد رضا صاحب اللہ سے نبی کی نات کے اشار سمات کیے یہ بتائیں کہ باپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا ذرا ہاتھوں کو اڑھا کر بتائیں کس کس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ماشاءاللہ سب کو اچھا لگ رہا ہے یہ سب دیوانے بیٹھے ہیں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو اور اچھا لگے گا کیونکہ بہت جلد انشاءاللہ مفتی گلفام صاحب ادلاب نمبر شریف پر تشریف لانے بارے ہیں ابھی آپ کو حضرت سے ملاقات کرنی ہے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں صاحب خانہ نے بہت خوبصورت محفیل سجائی ہے اور یقین جانے کہ ہم لوگ اکثر جلسوں میں ہی رہتے ہیں لیکن جن بستیوں میں ہر مہینے لگ بگ جلسہ ہوتا ہے وہاں کے بھی لوگ کتنا اچھا نہیں سنتے ہیں جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں جیسا بتایا تھا ایمان صاحب یہ کہ آپ کی محفیل میں اس طرح کا مہد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ما شاء اللہ آپ کی حضرت نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ما شاء اللہ آپ بہت بازاو لوگ بیٹھے ہوئے سب مدینے والے آقا کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں بس ابھی مفتی صاحب اللہ تشریف لارہے ہیں آپ حضرات عدب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کر لیں نارے قبیر نارے نسالت یا رسول اللہ جشنِ نید ملاد نبی مصرقِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت حضرتِ علامہ مفتی گلفام صاحب اللہ رامپوری سرزمینِ نواب پراخورد علماء اہلِ سنت نارے تکر نارے نسالت یا رسول اللہ سبان اللہ حضرات جس شخصیت کا انتظار بہت دیر سے آپ کر رہے تھے بلکہ بہت دن سے کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین وہ نورانی شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے جل بگر اب آپ حضرات عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں بلکل جہاں ہیں وہیں بیٹھ کر محبت کے ساتھ حضرت کا دیدار کرتے رہیں جو حضرات گلپوشی کرنے والے ہیں بہت جلدی ایک نٹ کے اندر اندر اس کام سے آپ فارغ ہو جائیں یہ وقت آپ کا بہت محبت آپ بیٹھ جائیں باقی لوگ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ میں صاحب خانہ کو مبارک بات پوش کرتا ہوں کسی کے کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گاؤں کے پردان جی آتے ہیں کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو علاقے کے چیرمین صاحب آتے ہیں کسی کی شادی میں ودایت جی آتے ہیں لیکن آج آپ کے گاؤں میں یہ جو ایک شادی ہوئی ہے میں ان گھر والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس شادی کے موقع پر جو محفیل سجائی گئی ہے اس میں کوئی دنیا دار نہیں بلکہ عالم دین کی آمد آمد ہوئی ہے محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولتے ہیں سبحان اللہ تاکہ ایسا ماحول بن جائے کہ آپ کی سرزمین پر آپ کے علاقے میں جب بھی کوئی نوجبان اپنی شادی کا خیال لائے اپنی شادی کا پروگرام رکھے مفتی گلفام صاحب جیسا ہو تو پھر تو اس علاقے کے حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں بس اب آئیے کیونکہ مفتی گلفام صاحب اللہ کی آمد آمد ہو چکی ہے حضرت سے پیش تر مجھے ایک مہمان سے آپ کو ملاقات کروانی بس آپ بیٹے رہیں بیٹے رہیں تقریر سننے یہی کافی ہے اگر ایسے آپ اٹھوٹ کے آئیں گے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نہ تو تقریر ہو پائی گی نہ کوئی بات ہو پائی گی جلسے کا مقصد فوت ہو جائے گا آپ جہاں ہیں وہیں سے بیٹھ کر حضرت کی زیارت کرتے رہیں یہی کافی ہے بس میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں یہ ابھی جو مہینہ چلتا ہے یہ ذلہج کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم شریف کا مہینہ اس کو کربلا شریف کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں بس میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور اس شیر کے بعد انشاءاللہ ایک شاعر کو پیش کریں آئے گا دیکھیں محفل بڑی مہینہ سے سچتی ہے اتنی آسانی سے آپ اس کو خراب کر دیں کہ کچھ نہ کریں یہ آپ جہاں بیٹھیں بہت بڑی جگہ ہے یہاں پنکھیں بھی لگے ہیں جب قبر میں جائیں گے نہ تو لائٹ کا انتظام ہوگا نہ پنکھوں کا انتظام ہوگا اور جگہ بھی اس سے بہت کم ہوگی تو آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہم یہاں آخرت کی تیاری کرنے کی آئے ہیں قبر کی منزل سے بھی ہمیں گزرنا ہے تو آپ اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کی محبت میں یہاں آئے ہیں تو پھر گرمی کا احساس آپ کو نہیں ہونا چاہیے آپ بیٹھے رہے ہیں محبت کے ساتھ علماء اکرام بیٹھیں آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں پس سے ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک ٹیمٹی مہمان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں ذرا محبت سے ایک بار بہت سبان ہوں ماشاءاللہ میں نے جتنی تعریف کی آپ اس سے اچھا بول لے ہیں شاعر کہتا ہے کہ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے عباس پہنچی آپ تک جہاں جہاں تک عباس پہنچی ذرا وہاں وہاں سے سبان اللہ کی صدایں بلند ہو جائیں ماشاءاللہ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے یہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے یہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے حضہ آنے والے شہر پر اگر آقا کے نباسوں سے محبت کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص ساموش نہ رہے سبان اللہ کی صداوں سے یہ علاقہ گون جانا چاہیے در شمیر کی مٹھی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کرتے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے مہتاج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کرتے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے مہتاج ہو جائے اور مفتی قلفام صاحب پناہ بیٹے ہیں میں تو اتس خیال کا قائل ہوں کہ وابستہ ہوں جہاں میں شہے مشرقین سے کٹتی ہے زندگی پڑے آرام و چین سے سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے حضرات مفتی صاحب بلاک کرسی خطابت پر جلبہ کریں اب میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے اور حضرت کے بیچ خائل نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ادرات آج دل کھول کے حضرت کی تقریر کو سماعت کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ بالکل صحیح وقت میں مکمل خطاب حضرت کا آج سماعت کیا جائے بس آئیے حضرت سے قبل ایک اور قیمتی مہمان جب وہ شخص نبی کی نات محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علاقے کے درو دیوار اس کے ساتھ نبی کی نات پڑھ رہے ہیں مطاہ رسول صنع خان مصطفیٰ واصف شاہ عدہ بھائی مہترم افضل رضا پادری جو پہلی مرتبے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں محبت کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں اور محبت کے ساتھ اس انداز میں نبی کی نات سن لیں کہ ایسا محسوس ہو کہ واقعی یہاں اور تمام عاشقان رسول نبی کے ذکر میں شامل ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے مہمان کو استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی مصنق عالی حضرت علماء اہل سنت سرزمین نواب پرا خرد نارے تکبیر نارے رسالت میں انتہائی قدب اور اترام کے ساتھ شاعر اہل سنت مدہ رسول حضرت افضل رضا قادری سے گزارش کر لاؤں کی چلا وہ تیر جو بہتر تری کمان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تری زبان میں